لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بیوم نفس اللوامہ بہانے بناتا ہے آج کا انسان کہتا ہے دعا اللہ ہماری نہیں سنتا یہ لیجئے دعا اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا یہ بہانے باتیں اٹھون کرتا ہے مسلمان کر رہا ہے ہماری نہیں سنتا بلکہ وہ نیک لوگوں کے سنتا ہے یہ شیطان نے انسان کو کفر اور شرک کے اندر گسا دیا شیطان نے انسان کو کافر اور مشرک بنانے کے لیے یہ دماغ کے اندر کیڑا ڈالا کہہ رہے اللہ تمہاری نہیں سنتا کائنات کی غبتی قسم میرے دوستو میں آج آپ کو یہ مسیج دینا چاہتا ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کافروں اور مشرکوں کے بھی سنتا ہے اللہ بدکاروں کے بھی سنتا ہے اللہ نے قرار مجید کے اندر یہ بھیان فرمایا قل یا عبادی اللہین اکرفو علیہ انفسیم لا تخنکم رحمت اللہ اے گنہگاروں اللہ کے رحمت سے ناومید مت ہونا دے اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے گناہ نہ کرنے والوں اے اللہ کے ولیوں اے نیک لوگوں تم اللہ کے رحمت سے ناومید مت ہونا یہ اللہ نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے گنہگاروں کو کہا اللہ گنہگاروں کی سنتا ہے ان اللہ اکرف سنوب جمعہ اللہ نے فرمایا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے میرے سامنے میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کافروں کی اللہ نے دعائے سن لیے آپ نے ابو جال کا نام سنا ہوگا ابو جال کی دعاوں کو بھی اللہ نے سنا ہے معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا خویص تھا ابو جال یہ قصوِ بدر میں چنگِ بدر میں آتا اور کہتا ہے اے اللہ آج کے دن جو حق پر ہے اسے تو جتا دے اور جو حق پر نہیں ہے اسے تو سلیل کر دے کس نے کہا تھا ابو جال نے کہا تھا قصوِ بدر کے اندر پتہ کس کو ملی تھی صحابہِ کرام رسوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اس لئے کہ حق پر کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سے پہلے چلے جائیے آپ نے ایک واقعہ بہت مشہورہ و معروف سنا ہوگا کہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے نوز پر نو آدمی کو قتل کیا ایک آدمی کو پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں اتنا بڑا موچروں میں اتنا بڑا گناہگار ہوں تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں بسوا دے دیا کہ نہیں نہیں اللہ تمہاری توبہ نہیں قبول کرے گا تم کو جانم کے اندر ڈال لے گا اس بدکار انسان نے ننانوے آدمیوں کے قاتل نے اس کو بھی قتل کر دیا سو کی تعداد پوری کر دیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ نیک لوگوں کے طرف جا رہا تھا راستے میں اس کی موت ہو گئی اور وہ انسان جنت کے اندر گیا کہا کہ نہیں بولیے بھائی تو اللہ اللہ بدکاروں کی سنتا ہے کی نہیں سنتا ہے پھر یہ عقیدہ کہاں سے آگیا لوگوں میں کہ اللہ سے نیک لوگوں کی سنتا ہے یہ دراصل شرک پھیلانے کے لیے یہ عقیدہ رچا اور بسا کیا اکرمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ میں مثال دے رہا ہوں ابو جال کے بیٹے کافر تھے فتح مکہ کے موقع سے بھاگ گئے بھاگ گئے سمندر کے بھور میں بھس گئے اور وہاں پر اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ سمندر کی لہریں اتنی خطرناک ہیں آج اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے حضرت اکرمہ جو حصد مسلمان نہیں تھے کہا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ سے مانگو یہی تو کہتے ہیں سب وہاں پر کفر کی حالت میں اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کہا اگر تُو نے آج مجھے بچا لیا تو میں مسلمان بن جاؤں گا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے کی نہیں ہوئے یہ کافروں کے اللہ سنا کی نہیں سنا یہ تو آج کا مسلمان کافروں سے بھی بتر ہو گیا ہے کہ اللہ ہمارے نہیں سنتا ہے ارے اللہ سب کی سنتا ہے کافروں کے بھی سنتا ہے مشرقوں کے بھی سنتا ہے مسلمانوں کے بھی سنتا ہے ولیوں کے بھی سنتا ہے کسے معلوم کہ کون اللہ کے ولی ہے یہ کس نے کہہ دیا کیا اللہ نے ایسا کہا کہ میں صرف نیکروں کے سنتا ہوں یہ دراصل حقیدہ رچا اور بسا کیا صرف اور صرف کفر اور شک کو پھلانے کے لئے اللہ حبکل عالمین ڈاریت سننے والا ہے اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا میرے دوستو